ہیلو ویورز ویلکم ٹو مائی چینل سولیشنز ٹو بیوٹی ہاو ایو ویورز امید کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے جی دوستو تو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی چیز لا رہی ہوں جس کے ذریعے آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں اور شادیوں کا سیزن بھی انجوائے کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے اور اتنے اچھے اچھے کھانے خاص طور پر کراچی کے ویورز جو ہیں وہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ شادیوں میں تو ہوتا ہی کھانا ہے اور اتنے اچھے کھانے چھوڑنا کس کافر کا دل چاہتا ہے سو دوستو آپ شادیوں کو بھی خوب انجوائے کریں اور خوب کھانے کھائیں اور موٹے بھی نہ ہوں جو وہ ویٹ کونشنس لوگ ہیں ان کے لئے تو یہ ویڈیو بہت کلامت ہے اس کے لئے آپ کو میری ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہوگا تاکہ آپ اچھی طرح سے جان سکیں کہ کیسے آپ کیا کریں گے کہ آپ کا وزن بھی نہ بڑھے آپ کا پیٹ بھی نہ بڑھے اور آپ سلم اور سمارٹ بھی رہیں اور شادیوں کو بھی خوب انجوائے کریں جی دوستو تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا اس کے لئے آپ کو دو چیزیں کرنی ہوگی ایک تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا لائک کا وٹن نوانا ہوگا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کرنا ہوگا تاکہ آپ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں جی تو اب آتے ہیں کہ ویٹ لوس کیسے کیا جائے اور شادیوں کو بھی انجوائے کیا جائے دوستو آپ تو سب جانتے ہیں کہ جو خواتین کھانا بناتے ہیں اجوائن کے نام سے وہ واقف ہوں گی جی تو اجوائن چٹکی بھر لے لیں اور میتھی دانا ایک چمچ لے لیں اور اجوائن بھی چٹکی بھر ٹھیک ہے اس کو آپ ایک گلاس پانی میں ڈال کے رکھ لیں رات کے ٹائم اور ڈھگ دیں صبح جب آپ اٹھیں گے تو پانی کو نتھار لیں یعنی پانی کو چھان لیں پانی کو چھان لینے کے بعد اس پانی میں آپ ایک ادد نیمون اگر ایک ادد نیمون آپ کو پسند نہیں ہے تو آدھر نیمون نچوڑ کے اچھی طرح سے نچوڑیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کے بعد نہار مو یہ پانی پیئیں صبح آپ یہ عمل کریں اور نہار مو پانی پیئیں اور رات میں شادی کو انجوائے کریں آپ کا وزن کبھی نہیں بڑھے گا تو دوستو یہ ایک تھا ہمارا ٹوٹکا دوسرا ٹوٹکا میں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بھی کافی فائدہ مند ہے اس سے نہ صرف آپ کا وزن کم ہوگا بلکہ آپ شادی کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ جگر مسانے کی گرمی کو بھی کے بھی مسائل سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا رنگ بھی گورا ہوگا جی دوستو تو گرمیوں میں تو عموماً کول ڈرنگز میں یا جو شربت وغیرہ ہوتے ہیں اس میں آپ تخمہ لنگا تو ڈالتے ہی ہیں تخمہ لنگا گرمی کو ختم کرنے کے لیے ہی ڈالا جاتا ہے تو اس سے جگر اور مسانے کی گرمی بھی دور ہوتی ہے دوستو آپ کسی پنساری کے دکان سے تخمہ لنگا لینے سو روپے کا مل جائے گا آرام سے جلی مل جاتا ہے اور پھر ایک گلاس پانی میں ایک چمچ تخمہ لنگا ڈال کر رکھ دیں ایک گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ پھول چکا ہے اس میں آپ شکر یا شہر ڈالیں اور ایک گھنٹے بعد لیکن تخمہ لنگا یاد رکھیں کہ پانی میں ڈالنے کے ایک گھنٹے بعد اس میں شکر یا شہر ڈالیں شہر ڈالیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا اور پھر اس کو پی لیں یہ بھی آپ کے وزن کو بڑھنے نہیں دے گا اور آپ شادیوں کو مکمل طور پر خوب انجوائے کریں گے دوستو آپ اس کو ضرور آزمائیے گا آزمانے کے بعد مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو اس سے کتنا فرق پڑا ہے اور میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اجوائن والا جو نسخہ ہے وہ میرا اپنا آزمودہ ہے کہ اس سے وزن بالکل ریڈیوس ہوتا ہے میں نے اپنے پیشنٹس کو استعمال کروایا ہے تخمہ لنگے والا بھی استعمال کروایا ہے دونوں کروایا ہیں اور دونوں کیا ہی ریزلٹ اچھا آیا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور جن کا وزن بڑھا ہوا ہے اور وہ کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہ دونوں نے اس کے استعمال کر سکتے ہیں پھر اپنا فیڈ بیک مجھے دیجئے گا کوئی اور سوال ہو یا کوئی اور چیز پوچھنا ہو تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں وہ اس پہ ویڈیو ضرور بناوں گی تب تک کے لئے اجازت دیں خدا حافظ موسیقا موسیقا موسیقا